احسان ایک نادار غلام جو نیا لباس پہنے ہوئے تھا مسجد کے سہن میں وارد ہوا لوگ جو کہ اسے جانتے تھے کہ وہ امام حسین کا غلام ہے اس کے گرد جمع ہو گئے ہر کوئی اس سے سوال کر رہا تھا لوگو اسے زرہ دیکھو تو اس نے نیا لباس پہنے ہوئے بھئی کیا ہوا میں نے صرف نیا لباس ہی تو پہنا ہے اب بات مت پڑ دو اچھا اچھا میں بتاتا ہوں لوگو خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ اچھا تو سنو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں حسین ابن علی کا غلام ہوں اور ان کے باغ میں باغ بانیوں نگے بانی کیا کرتا تھا چند روز پہلے زہر کے وقت آہ میں بہت تک چکا ہوں بھوک بھی لگ رہی ہے چلو روٹی اور کھجور کھا کر کچھ دیر اس درخت کے سائے میں آرام کر لوں واہ واہ کتنی گرم روٹی اور کتنی تازہ کھجوریں مدت ہوئی کہ ایسی مرغوب غزہ نہیں کھائیے چلو چاہو کیا چاہیے یہ بچارہ کتنا بھوکا ہوگا ہاں تمہیں تازہ روٹی کی خوشبو ادھر کھینچلائی ہے بہتر ہے کہ اس پر رحم کروں یہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے لو یہ میرے کھانے میں سے روٹی لے لو آؤ کھاؤ دیکھو تو یہ جانور کتنے مزے سے کھا رہا ہے لگتا ہے کہ کئی دن کا بھوکا ہے بہتر ہے کہ اب میں بھی اپنا کھانا کھا لوں ہری یہ درختوں کے درمیان کون ہے میرے خدا یہ تو میرے مولا حسین ابن علی ہیں جو میری طرف آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو کیا انہوں نے تمام منظر دیکھ لیا ہاں میں ان کی طرف دوڑا اور کہا اے میرے مولا اے امیر المومنین میں نے آپ کو نہیں دیکھا مجھے ماف کر دیجئے مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا صافی تم مجھے ماف کرو کہ میں اچانک اور بغیر اطلاع کہ تمہاری تنہائی میں مخل ہوا اور تمہیں پریشان کیا میں نے کہا یہ تو آپ کی بڑائی ہے مولا کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں اچھا تو پھر مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا مولا نے میری بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ کافی دیر سے میں اس درخت کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں اس وقت سے جب وہ کالا کتہ تمہاری سمت دوڑا تھا میں کھڑا ہوا تھا کہ دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو میں نے کہا ہاں میرے مولا میں کھانا کھانے جا رہا تھا کہ یہ کتہ دورتا ہوا میری سمت آیا اور مجھے دیکھنے لگا اس کی نگاہیں بہت کچھ کہہ رہی تھی اس کی بے زبانی سے مجھے شرم و حیہ آئی مولا یہ کتہ آپ کے باغ کی نگے بانی کرتا ہے اور میں بھی آپ کا بندہ اور غلام ہوں اسے میرے علاوہ کسی سے امید نہ تھی آجا تاجب ہے مولا نے فرمایا میں بھی سوائے خدا اور پاک دلوں کے جو ہمدردی اور دوسروں کی فریاد رسی کو خود میں محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی اور چیز کا متعلاشی ہوں تمہیں اس گداز دل اور ان لطیف احساسات کے ساتھ کسی کا خلام نہیں ہونا چاہیے لہٰذا میں نے تمہیں آزاد کیا جہاں دل چاہے چلے جاؤ آج ہی شہر آ جاؤ تاکہ وہ دو ہزار دینار جو مجھے ملے ہیں تمہیں دے دوں تاکہ تم کسی کام میں سرمایہ لگا سکو حیرت تاجب یعنی یہ مولا علیہ السلام کا کرم ہے کہ تم اتنے دولت مند ہو گئے ہاں میں نے آپ سے کہا اے میرے مولا اب جبکہ آپ علیہ السلام نے مجھے آزاد کر دیا ہے اور مجھے میرے اختیار پر چھوڑ دیا ہے تو اب مجھے اجازت دیجئے کہ اسی باغ میں آپ علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی گزار سکوں خوش قسمت ہو صافی پھر مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا مولا علیہ السلام نے نہائی دل نشین آواز میں مجھ سے فرمایا اچھا ٹھیک ہے یہیں رہ جاؤ یہ باغ بھی تمہارا ہوا اس کو تمہاری پاک دلی کی وجہ سے تمہیں بخشا مجھے اس کی ضرورت نہیں تم یہاں رہو اور اپنے لئے جس طرح چاہو زندگی گزارو تاجب ہے تاجب اچھا تو یہ قصہ ہے